دوستوں ایک سمیہ تھا جب بولیوڈ انڈسٹری میں بال کلاکاروں کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہوا کرتی تھی اور ان بال کلاکاروں کو درشک کافی پسند کرتے تھے جس طرح سے ان بال کلاکاروں کی ڈیمانڈ اور زیادہ بڑھ گئی ایسے ہی ایک بال کلاکار تھے بیبی گوڈڈو جو اسی کا درشک میں ایک مشہور بال کلاکار کے طور پر ابری اور ان کو درشکوں نے خوب پسند کیا لیکن دوستوں کیا آپ جانتے ہیں بہت کم عمر میں ایک خاص پہچان حاصل کرنے والے بیبی گوڈڈو آج کہاں ہے کیا کرتی ہے کیسے دکھتی ہے اگر آپ بھی یہ باتیں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کے انڈ تک بنے رہے ہیں ساتھی بیبی گوڈڈو کی شان در ایکٹنگ کیلئے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دوستوں بیبی گوڈڈو کا جنم 6 جون 1963 کو ناکپور میں ہوا تو وہی انہوں نے ماترہ 3 سال کی عمر میں ہی بولی ویڈ انڈسٹری میں قدم رکھ لیا تھا حالانکہ ان کو ایکٹنگ کرنے کا کچھ خاص شاک نہیں تھا لیکن پھر بھی ان کی ایکٹنگ کافی زیادہ زبردست تھی اس سمیں یہ سبھی کی فیوریٹ بال کلاکار بن گئی تھی اور ان کو درشکوں کے علاوہ سبھی ایکٹر بھی کافی زیادہ پسند کیا کرتے تھے ہر ایک ایکٹر ان کے ساتھ کام کرنے کی اچھا رکھتا تھا اور ان کو آپ لوگوں نے بولی ویڈ فلم گھر گھر کی کہانی نگینہ آخر کیوں اور قدرت کا قانون جیسی فلموں میں بال کلاکار کے روپ میں دیکھا ہوگا ان کی ہر ایک فلم درشکوں کو خوب پسند آیا کرتی تھی ہم آپ کو بتا دے کہ اس سمیں بیبی گوڈڈو بولی ویڈ کی سب سے مہنگی بال کلاکار ہوا کرتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہر ڈائریکٹر ان کو اپنی فلموں میں لیا کرتے تھے آدھا سچ آدھا جھوٹ اور اس فلم میں بیبی گوڈڈو ریڈ رول نبھاتے ہوئے نظر آئی تھی اور یہ فلم اس سمیں کی سپر ایڈ فلم بھی ثابت ہوئی تو وہیں انہوں نے قریب 32 سال تک بولی ویڈ انڈسٹری میں کام کیا لیکن اس کے بعد انہوں نے بولی ویڈ انڈسٹری کو الویڈا کہنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ ان کو ایکٹنگ کرنے کا کچھ خاص شاک نہیں تھا جس کے بعد ان کی آخری فلم 1990 میں آئی جس کا نام تھا گھر پریوار یہ فلم ان کی آخری فلم ثابت ہوئی اور اس کے بعد ان کو پھر کبھی بولی ویڈ انڈسٹری میں نہیں دیکھا گیا آج بی بی گوڈڈو چھپن سال کی ہو چکی ہیں اب یہ دوبائی کی ائرلائنس میں کام کرتے ہیں لیکن جب بی بی گوڈڈو سے بولی ویڈ انڈسٹری میں واپسی کرنے پر سوال کیا جاتا ہے تو انہوں نے بولی ویڈ انڈسٹری میں واپسی کرنے سے بلکل منع کر دیا اور بی بی گوڈڈو کا کہنا ہے کہ وہ پھر کبھی بولی ویڈ انڈسٹری کی چکا چاند میں نہیں جانا چاہتی اور آج وہ اپنی نئی دنیا میں کافی خوش ہے پر بدلتے وقت کے ساتھ بی بی گوڈڈو کی ماسومیت بھی کہیں کھو گئی ہے آج یہ پہلے سے کافی زیادہ بدل چکی ہے جیسا کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں آج ان کو پہلی نظر میں پہچان پانا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو دوستوں آپ سبھی کو بی بی گوڈڈو کا ابھینا کس فلم میں زیادہ اچھا لگا آپ ہمیں کومنٹ بکس میں کومنٹ کرے بتائیے ساتھی بولی ویڈ سے جڑی اور بھی خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ابھی کر دیں